اسلام علیکم کساندو سو امیر ہے آپ سب خیاریہ سے ہوں گے میں ہوں جانگیر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سلفل کوٹڈ یوریا گھر پہ بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں عام یوریا جو ہم اپنی فصلوں میں فلڈ کرتے ہیں یا چھٹا کرتے ہیں اس کا صرف تین تیس فیصد ہی ہمارے پودے اسمال کر پاتے ہیں باقی کی یوریا یا تو گیس کی صورت میں ہوا میں اٹھ جاتی ہے اور کچھ یوریا پانی میں پانی کے ساتھ زمین میں جذب ہو کے اتنی گہرائی میں چلی جاتی ہے کہ پودوں کی جڑوں کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے اس کے ساتھ دوستو جب ہم سلفل کوٹڈ یوریا کو اپنی فصلوں میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یوریا ایک دم سے جا کے حل نہیں ہو جاتی بلکہ وہ سلو ریلیز یوریا ہوتی ہے اور ایسا ایسا حل ہوتی رہتی ہے اور پودے اس کی زیادہ مقدار استعمال کر پاتے ہیں اور دوسرا جو سلفل کی کوٹنگ کی ہوتی ہے تو سلفل کا الگ سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے جو کہ پیداوار میں اضافی کا باعث بنتا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو گھر پہ سلفل کوٹڈ یوریا بنانے کا طریقہ سکھا دیتا ہوں جی تو کسان دوستو آپ جتنی یوریا کی کوٹنگ کرنا چاہتے ہیں اسے ایک شیٹ کے اوپر بچھا لیں آپ شاپر بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طرح میں نے استعمال کیا ہے شاپر کے اوپر آپ نے یوریا کو ڈال دینا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک شاور بھی چاہیے ہوگا بوتل والا شاور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اور یوریا کو اچھی طرح بچھا دینا ہے کوشش کریں کہ بڑا شاپر ہو تاکہ یوریا کا ایک ایک دانہ الگ الگ پڑا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح بچھایا گیا اور اس کے اوپر آپ نے پانی چھڑک دینا ہے شاور کے ساتھ ساری یوریا کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی چھڑکنا ہے زیادہ پانی نہیں چھڑکنا یہ نہ ہو کہ اتنا پانی چھڑکنے کے یوریا وہ وہیں پہ پگل جائے تھوڑا تھوڑا آپ نے اوپر پانی چھڑکنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سلفر لینا ہے سلفر جو ہے وہ آپ 80% والا استعمال کر لیں یہی میں بھی استعمال کر رہا ہوں اور اس کو آپ نے ایسا ایسا ساری یوریا کے اوپر بچھا دینا ہے اب مقدار کتنی استعمال کرنی ہے تو ایک کلو یوریا کے لیے آپ 80 گرام سلفر استعمال کریں گے یہ منیمم ڈوز بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اگر ایک بوری کی بات کریں تو ایک بوری میں 50 کلو یوریا ہوتی ہے اور 80 گرام کے حساب سے 4 کلو سلفر بنیں گا 4 کلو بننا ہے لیکن آپ 5 کلو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ استعمال کرنا چاہیں تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سلفر اوپر بچھانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح اس کے اوپر لگانا ہے جس طرح یہ لگایا جا رہا ہے ہاتھ کے ساتھ لفز پہن لیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی اور ساتھ ساتھ اوپر شاور کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے جائیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ پانی کم ہے وہاں پہ پانی لگاتے جائیں اور ہاتھ کی مدد سے دونوں کو حل کرتے جائیں اور یہ ایسا ایسا اوپر چپکاتے جائیں ایک بات یاد رکھے گا کہ یہ جو سلفر ہے یہ نیچے چلا جاتا ہے چونکہ یوریا کے دانیں موٹے ہوتے ہیں اور سلفر بریق ہوتا ہے تو یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے آپ نے ایک ہی بات میں سارا سلفر نہیں ڈال دینا بلکہ آدھا پہلے ڈال لیں اور آدھا بعد میں ڈال لیں اور پھر اس کے اوپر شاور کے ساتھ ساتھ ہی چھڑکاؤ کرتے جائیں اب سلفر جو ہے یہ نیچے بھی چلا جائے گا اور اوپر بھی ہوگا تو یہ جو ہے اوپر چپتا چلے جائے گا سارا ساتھ اپنے شاور کے ساتھ پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتے جانا ہے یہ ایٹی پرسنٹ والا سلفر ڈبیو جی اگر آپ یہ لینا چاہیں تو اس کے لیے میں نمبر شیئر کر رہا ہوں بہت ہی عالی کوالیٹی کا سلفر ہے آپ نمبر پر رابطہ کر کے سلفر منگوار سکتے ہیں پورے پاکستان میں بیڈا جا رہا ہے یہ مکس کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اس کو آپ نے جلدی نہیں چھوڑ دینا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹائم لگا ہے میں نے ویڈیو کو شاورٹ کر کے بنا دیا تو اب آپ کا جو یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کیسا تھا اور اب یہ اس کا کلر کس طرح ہو گیا اس کے اوپر سارا سلفر جو ہے وہ اس کی کوٹنگ ہو چکی ہے پھر آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بچھانا ہے اور زیادہ نہیں رکھنا آپ نے کیونکہ یہ جو ہے ایک چھپک جائے گا آپ نے کوٹنگ کرنے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو آپ اپنی فصل میں اپلائی کر دیں نہیں جی سلفر کوٹیڈ یوریا تیار ہو چکی ہے ہم نے یہ سلفر کوٹیڈ یوریا اپنے تیلوں میں اپلائی کرنے کے لیے بنائی تھی کیونکہ ہم نے پانی دن کو لگایا ہمارا سولر ٹیوگل ہے تو ٹمپریٹر زیادہ ہونے کے وجہ سے ہم نے اس وقت یوریا نہیں ڈالی شام کو ہم نے یوریا کا چھٹا کر دیا ہے کسان دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پیج کو فالو کر لیں اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ